اسلام علیکم کیا آپ بھی میری طرح ایسی ریسپیز زیادہ پسند کرتے ہیں جو کم انگریڈینز کے ساتھ بنیں لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی اور کمال کی ریسپی ہو تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جس میں صرف دو پاودر مسالے جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور کمال کا ریزلٹ ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اچاری گوشت کی یہ بہترین سی ریسپی اچاری گوشت بنانے کے لیے میں ایک پریشر کوکر میں لے لوں گی ون فوت کپ تیل جب تیل گرم ہو جائے تو دو بڑی پیاز کو بلکل باریک سا پیسٹ بنا کر اس میں ایڈ کر دیجئے ہائی فلم پر اسے اتنا پکانا ہے کہ پیاز جو ہے وہ گولڈن ہو جائے پیاز کو پیستے وقت کوشش کیجئے گا کہ اس میں آپ کسی بھی طریقے کا پانی نہ ایڈ کریں اب دیکھیں جو ہماری پیاز ہے وہ ہلکی گولڈن ہو چکی ہے اچھا اسے دیکھ کر آپ بلکل مت سمجھئے گا کہ یہ جل گیا ہے یہ بلکل بھی نہیں جلا ہے یہ گولڈن ہو چکی ہے پیاز اور اس میں ڈیر ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی ادریک لیسن کا پیسٹ یہاں پر گیس کا فلم ہم کر دیں گے میڈیم سی لو کی طرف اور پھر ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ ادریک لیسن کی جو کچھی سمیل ہے وہ چلی جائے جیسے ہی ادریک لیسن بھی بلکل اچھے سے بھون جاتا ہے پیاز کے ساتھ تو ہم ڈال دیں گے اس میں آدھا کیلو مٹن اسے میں نے اچھی طریقے سے دھولیا اب یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر اس کی بھونائی کر لیں گے اب جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سیرف اور سیرف دو پاودر مسالے جاتے ہیں تو یہاں پر میں آدھا ٹی سپون ہلدی ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی لال میرچ کا پاودر نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکوڈک اور پھر اسے ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی مسالے ہم نے نہیں ڈالنے نہ دھنیا پاودر نہ گرم مسالہ کچھ بھی دوسرے پاودر مسالے بلکل بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں ہم ڈال دیں گے دہی تو میں یہاں پر دیڑ سو گرام دہی لے رہی ہوں اسے اچھی طریقے سے فیٹ لیں گے اور جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں دہی ڈالتے وقت گیس کا فلم بلکل لو کر لینا ہے ورنہ دہی جو ہے وہ فٹ سکتا ہے تو آپ نے لو فلم پر اس کی بھنائی کرنی ہے کہ سارے مسالے اچھی طریقے سے پک جائیں اور تیل کناروں سے نکل جائیں اور پھر ہم اسے گلا لیں گے دیکھیں تیل بلکل اچھی طریقے سے کناروں سے آ گیا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے اسے گلا لینا ہے اچھا میں یہاں پر جو ہے نا مٹن کا استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں تو بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس کوکنگ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا ادروائس سارے پروسس سیم رہیں گے یہاں پر میں نے دیڑ گلاس پانی ڈال دیا ہے آپ نے جتنا پتلا یہ گاڑا رکھنا ہے اس کے اکورڈنگ ابھی ہی پانی ایٹ کر دیجے گا اور پھر پریشر کوکر کی لڈ لگا لیجے اور ایک ویسل آنے تک ہائی فلم پر اور دس سے بارہ منٹ کے لیے لو فلم پر پکائی ہے پریشر خود سے ریلیز ہو جائے اس کے بعد ہی آپ نے لیڈ اوپن کرنی ہے اور یہ جو گوشت ہے بلکل اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب یہاں تک کہ تو ہم نے صرف گوشت کی قریب بنائی ہے اب جو مین سٹیپ ہے اسے اچاری فلیور دینے کا وہ ابھی باقی ہے اب اس میں ڈال دیجے ڈے ٹی سپون سوف ایک ٹی سپون منگریل یا کلونجی بھی جسے کہتے ہیں اور ون فوت ٹی سپون اس میں میتھی دانا ایٹ کر دیجے چار سے پانچ ہری مرچوں کو سلٹ کر کے بیچ سے اور وہ بھی ایٹ کر دیجے اور پھر اسے آپ نے ڈھک کر پانچ سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے کہ جو اچاری فلیور ہے وہ اچھی طریقے سے گوشت میں آ جائے اور یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت آسانی سے بن جانے والا اچاری گوشت تیار ہے ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جلدے سے پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ریسپی